ہمارے سراتن دھرم میں گھر میں کتہ پالنا دوست ہے لیکن باہر کتہوں کو روٹی ڈالنا خونیا ہے باہر کتہوں کو روٹی ڈالنے سے کیونکہ وہ بہرو بابا کی سواری ہے پرشن ہوتے ہیں کنتو کتہ پالنا دوست اس لیے بتایا کہ کتہ مالک کا بڑا بفادار ہوتا ہے اور اسے پالنے سے وہ مالک کے من کو جیت لیتا ہے مالک کہیں سے آتا ہے تو پوچھ ہلاتا ہے اور اس کی جیٹ بھر لیتا ہے لیٹ جاتا ہے اور بہت پریم کرتا ہے لیکن یدی ایسے پریم میں مالک کا سریر چھوٹ گیا تو مانو یونی سے منوش یونی سے وہ مالک کتہ کی یونی میں چلا جائے گا اسے کتے کا سریر ملے گا کیونکہ کتہ مر جاتا ہے نا تو آدمیوں کو تم نے مالک کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا اپنے کتے کے لیے اور بڑی یاد آئے گی کہ اتنا پیارا تھا اتنا پیارا تھا ایسا تھا ویسا تھا تو جب کتے کے لیے ویقتی روتا ہے تو سوچو کتنی آ سکتی کتنی ممتہ کتنا لگاو رہا ہوگا اب جب اتنا لگاو ہوگا تو پھر مرتے سمیاد آگئی تو پھر کتہ بننا پڑے گا اسی لیے کتہ پالنا منا لیکن باہر روٹی ڈالنے میں کوئی دکت نہیں اچھی بات ہے بڑیہ بات ہے تو انہوں نے ہرن کا بچہ پال لیا دیا کرنا کوئی بری بات نہیں کسی کی مدد کرنا بری بات نہیں ہے لیکن اسے اپنے دل میں بسا لینا اسے اپنے اندر بسا لینا یہ بہت بری بات ہے لیکن ہوا کیا ایک دن ہرنیوں کا ٹول آیا اور اس ٹول میں اس جھنڈ میں وہ بچہ چلا گیا اب تو اتنی آسکتی ہو گئی تھے ہائے میرا بیٹا ہائے میرا بچہ کہاں چلا گیا کیسے رہ رہا ہو وہ مست رہ رہا ہے لیکن یہ چنتہ میں اتنی یاد کرے اتنی کیاد کرے یا تو پتر کے بیوگ میں دسرد جی مرے یا پھر ہرن کے بیوگ میں یہ بھرت جی مہاراج مرے یعنی پتر سے بھی زیادہ مر گئے اور مر کر کے ہرن کا پھر جنم لینا پڑا اتنے تپسوی ہوتے ہوئے اتنے صادق ہوتے ہوئے تو وہ ہرن جو جو بھرت جی جب ہرن بن گئے تو بڑا پشتابہ ہوا پھر دوسرے جنم میں ہرن کا شریر چھوٹا پھر منشع کا جنم ملا تو یہ جو ہرن کا شریر ملا آسکتی کے کارن اس سے یہ سچھا ملتی ہے کہ ہمیں ایسے کسی بھی جیو میں آسکتی نہیں کرنی چاہیے جس جیو میں آسکتی کرنے سے ہمارا ادھو پتن ہو جائے ہمارا نیچے کو بھتی ہو تو وہ جو بھرت جی تھے نا وہ کوئی اور نہیں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب بھرت ہی ہیں مات آئے بیٹھے ہیں یہ بھی بھرت ہے بولے کیسے بھائی انہوں نے چار پاؤں والا بچہ پالا تھا اور ہم تم لوگ دو پاؤں والا دو پاؤں والے بچے تو سب ہی پال لیں گے نہیں کوئی اتر ہی نہیں مل رہا ہمیں سمجھ نہیں رہے گا دو پاؤں والے بچے پال لیں گے نہیں ہاں پالو کوئی دکھت نہیں لیکن اتنا دھیار رکھنا جیسے وہ ہرنی کے سنگ میں چلا گیا ایسے ہی تمہارے بھی جس دن جن کی چائم آئی ہے جاگی اور تادنا یہ بھی کوئی دلی کوئی بمبئی کوئی کلکتہ کوئی کہوں تمہیں چھوڑے کے چلے جاں تو برو مت مانی ہو کیونکہ جنہیں تو چھوڑے کے جانو ہی ہیں جیسے وہ رو رو کے مر گئے ایسے تم مت مریوں ہاو اکشو کہہ رہے ہوں گے کہ تمہاری کیوید تھوڑی ہم پہ رکھے جاگو جب بالک جو چھوڑے کے جاگو تو رونا تو آتا ہی ہے انہیں پالو پڑھاؤ لکھاؤ بڑے کرو پر زیادہ بیتر سے ممتہ مت رکھنا ممتہ تو صرف بھگوان میں یا صدگرو میں ان دونوں میں رکھنا یہ اب بھی کام آئیں گے اور تب بھی کام آئیں گے اور یہ تمہیں دو پاون والے پالے ہیں نا یہ اب بھی کام آنے والے نہیں ہیں اور اوپر کے تو باتیں چھوڑا